اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحابہ اجمعین ام آباد میں بھائیوں آج کے اس مختصر درس میں ہم خاص طور سے یہ دیکھیں گے کہ جب ماحول میں ہم سب دیکھیں کہ ہمارے تعلق سے نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں تو اس وقت پر کیا ہم پہ کوئی خاص ذمہ داری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں عام طور پر بھی اسلام نے آلہ درجہ کا اخلاق سکھایا مطلب سب سے ہائیس لیول کا اخلاق اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا اور ہمیں ان کی پیروی کرنے سے کھایا گیا ہے جو رحمت اللہ العالمین تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سور قلم میں کیا فرمایا کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ قُلُقِ نَزِيمِ کہ یقیناً آپ اخلاق کے سب سے آلہ لیول پر ہو اور ہم جن کی پیروی کرتے ہیں جن کا قلمہ پڑتے ہیں وہ سب سے آلہ اخلاق کے تھے اور اس کی پریکٹیکل مثال دنیا نے دیکھی یہاں تک کہ آج تک غیر مسلمان بھی جو سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ تاجب کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی بڑی رحمت ہے اور اس کی کتنی ساری مثالیں ہم آئے سامنے ہیں اب آئیے بات ہماری کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ماحول کے اندر بعض نفرتیں بڑھتی جا رہی ہیں مسلمانوں کے تعلق سے تو بعض لوگ اس سب چیز سے بلکل نظر انداز کرتے ہوئے بس اپنی زندگی گزارتے ہیں تو کیا ہم پہ کچھ ایڈیشنل ذمہ داری یعنی کہ مزید ذمہ داری ماحول اور حالات کے اعتبار سے ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ ایک سوال ہے تو ہم دیکھتے ہیں قرآن کی واضح آیت ہے سورہ فسلت کی سورہ فورٹی ون آیت نمبر چونتیس جہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادفا باللتہی احسن بری چیز کا جواب دو اچھا کر کے یعنی کوئی تمہارے ساتھ برا کرے تو تم اس کا جواب دو اچھا کر کے فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَانَّهُ وَلِيُنْ حَمِيمٌ فِر وہ جس کے اور تمہارے بیچ میں دشمنی تھی بن جائیں گے قریبی دوست تو یعنی حالات کے اعتبار سے برا کوئی کر رہا ہے ہمارے ساتھ تو ہم پہ ایک مزید جو ذمہ داری آتی ہے جو اللہ کے لئے توازو اختیار کرتا ہے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے اللہ اسے اچھا اٹھاتا ہے میرے سامنے ابھی میں نماز سے پہلے سرچ کر رہا تھا تو ایک مثال میرے سامنے آئی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس مثال کے اندر آپ دیکھئے یہ ہے مثال دوہزار سترہ کے یوکے کی دوہزار سترہ میں لنڈن میں بوم بلاسٹ ہوا تھا بوم بلاسٹ کے بعد دوش کس کے اوپر تھا مسلمانوں پر تھا اب بعض ایسے سو کالڈ ایسے مسلمان ہوتے ہیں جو اس طرح کے کام کرتے ہیں آتنکوادی کام سمجھتے ہیں یہ ہے یا بعض بوگس لوگ بھی ہوتے ہیں بس زبردستی مسلمانوں کا نام بھی آتا ہے لیکن میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ ماحول نفرت والا ہو گیا تھا مسلمانوں کو لوگوں نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایسا کام کیا تو میں ایک مثال آپ کو بتانا چاہتا ہوں جون دوہزار سترہ کی ٹائمز آف انڈیا کا آٹیکل ہے بریٹش مسلمز ہینڈ آؤٹ تری تھاؤزن روزز ایڈ لنڈن بریج آفٹر دہ اٹیک کہ جہاں پہ حملہ ہوا تھا لنڈن بریج اس کے پاس بریٹش مسلمانوں نے کچھ میسیجز کچھ پیمفلٹ اور ساتھ میں روز گلاب کے فول تین ہزار تقسیم کی اس سے کیا ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی کہ نہیں نہیں یہ مسلمان جو ہے اس چیز کو غلط کہہ رہے ہیں یہ ہمارے سپورٹ میں یہ ہمیں اپنی ہمدردی بتا رہے ہیں اور الحمدللہ ایک پوزیٹیو میسیج گیا دیکھیں ایک خطا ہے معاملہ کہ عام طور پر بھی اسلام نے کیا سکھایا کہ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ عام طور پر بھی قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر 83 وَقُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو اور عطا رحم اللہ جو تابعی ہے ہمیں ان سے تفسیر ملتی ہے کہ انہوں نے اس آیت کی تفسیر میں کیا فرمایا کہا کہ مشرقوں کے ساتھ خاص طور سے یہ نون مسلم ان کے ساتھ قُولُ لِنَّاسِ حُسْنَا ناس جو آتا ہے نا لوگوں کے ساتھ تو لوگوں میں کون وہ کہہ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی اچھی باتیں کرو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثِ وَقَالِقِنَّاسَ بِقُلُقِنْ حَسَنِن کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ کیونکہ ہوتا کیا ہے ہمارے قرآن میں کیا ذکر ہے وہ بہت کم لوگ آ کر پڑھیں گے قرآن میں کیا دیا ہے حدیث میں کیا دیا ہے بہت کم لوگ پڑھیں گے لیکن جو چیز لوگ دیکھتے ہیں اور فیل کرتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں کہ مسلمان کیسا ہوتا ہے ایک مسلمان کیسا ہوتا ہے ٹرین میں کیسا ہے بس میں کیسا ہے چڑھتے وقت کیسا ہے اترتے وقت کیسا ہے کسی کو سیڈ ڈینے میں کیسا ہے کاروبار میں کیسا ہے ڈیلنگ میں کیسا ہے جب مسلمان رکشہ والا ہے تو کیسا ہے جب مسلمان دکان دار ہے تو کیسا ہے مسلمان سٹوڈنٹ ہے تو کیسا ہے تو ہمارا اخلاق وہ لوگ ریٹ کر رہے ہوتے ہیں مزید ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ صرف اخلاق پر بات نہیں ختم ہوتی ہے ہماری زبان سے بھی باتیں ہونی چاہیے اور یہ بھی بہت ضروری ہے یعنی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ بات ہی نہیں کرتے ہیں اور سامنے والا غلط فہمی پال رہا ہوتا ہے اندر اندر بدگمان ہوتا ہے اندر اندر اس کے دل میں بہت سارے خیالات ہوتے ہیں اور میڈیا وغیرہ کے ذریعے اتنی ساری نفرت فہلی ہوئی ہے کہ بہت سارے لوگ جس بہاو کے ساتھ بہتے ہیں تو کیا ہماری کچھ ذمہ داری بنتی ہے تو ہاں بنتی ہے بات کریں لوگوں سے بات کریں اور آپ خود بتاؤ کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ وہ شخص مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سوئے اور وہ پیٹ بھر کے سوئے گا تو پڑوسی بھوکا سوئے کیسے پتا چلے گا جب پڑوسی سے کچھ تعلقات ہوں گے کچھ خیر و خیریت پوچھیں گے تو پتا چلے گا اور پڑوسی کے اندر کہیں بھی فرق نہیں ہے کہ کوئی مسلم پڑوسی ہے غیر مسلم پڑوسی ہمارے پاس اثر ہے عبداللہ بن عمر بن الاس کا رضی اللہ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ جب گھر میں جب کوئی قربانی ہوتی تو اپنے غلام سے کہتے کہ میرے جو یہودی پڑوسی ہے اس کے لئے بھی کچھ بھیجو اس کو بھی کچھ حدیعہ دو اس کو کچھ دیا کے نہیں دیا مطلب چیک کرتے تھے واضح صحیح حدیث اس بارے میں موجود ہے تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا حدیعہ ہم دے رہے ہیں کیا ہم باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر کئی بار لوگوں کو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہم نے تمہیں ایک ہی نر و مادہ سے بنایا مطلب سارے انسان ایک ہی کہیں پورواج ہے نا سب کا سب ایک ہی فیملی کا کہیں نہ کہیں حصہ ہے تو وہاں سے ہم شروع کر سکتے ہیں باتیں کچھ باتیں کومن بات شروع کریے پھر کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کسی کے ذہن میں کوئی سوال ہوتا ہے کوئی چیز اسے بری لگ رہی ہوتی ہے کوئی بدگمانی ہوتی ہے تو ہمیں کچھ بات کر کے ہو سکتا ہے کوئی سوال کا جواب دینے کا موقع ملے گا ہو سکتا ہے آپ کوئی ویڈیو دوں گے ہو سکتا ہے کوئی کتاب دوں گے ہو سکتا ہے کوئی عالم سے جواب لے کر دوں گے ہو سکتا ہے کوئی ویب سائٹ کا لنک دوں گے لیکن کم سے کم بات تو ہو اور یہ بات کرنا ضروری ہے تاکہ ہم ان بدگمانیوں کو دور کریں ان سوالوں کے جواب میں ہم ذریعہ بنیں ہم بریج بنیں کم سے کم اور میں بھائیوں یہاں پر اس چیز کو نظر انداز نہیں کیا سکتا اگر ہم اس چیز کو ایسے حالات میں سمجھتے دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کرتے رہیں تو ہو سکتا ہے کہ ایسا وقت آئے گا کہ چیزیں ایسے لیول تک پہنچ جائے گی کہ وہاں سے ڈیمیج کنٹرول بھی نہیں ہو پائے گا ابھی تو پھر بھی کچھ موقع ہے لوگوں میں اب بھی بہت ساری ہمدردی ہے لوگوں میں اب بھی بہت ساری اچھی فیلنگز ہیں لیکن میرے بھائیوں ہم میں سے ایک ایک امبیسیڈر ہے جب ایک شخص مسلمان ہے نا تو وہ مسلم ریپریزنٹیٹیو ہوتا ہے وہ ایک امبیسیڈر ہوتا ہے کہ بھئی اسلام ایسا ہوتا ہے مسلمان ایسا ہوتا ہے یہ ہے عملی نمونہ تو ہمارا عملی نمونہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں ہماری زبان سے کیا نکل رہا ہے وہ سن رہے ہوتے ہیں اور وہ اسلام کے بارے میں تاثرات لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض مسلمان اخلاق کے معاملے میں تھوڑے کمزور ہوتے ہیں اور کئی ساری کمزوریاں دکھائی دیتی ہے تو ہمیں اپنے بھائیوں کی بھی اصلاح کرنی ہے ان کو بھی بتانا ہے اور حقیقت میں اس سے تو سب لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ بھائی جب کوئی برے اخلاق والا ہوتا ہے تو اس کا برا اثر تو اس کا پروسی سب سے پہلے لے گا اس کے ایریا محولے والے سب سے پہلے لیں گے اس کا برا اثر اور دوسرے لوگ بھی لیں گے تو سب طرف سے پریشانی ہیں تو یہاں پر ہم سب اس چیز کے اندر پیسیو نہ رہیں ایکٹیو رول پلے کریں پوزیٹیو رول پلے کریں مایوس نہ ہو لوگوں کے دلوں کو کنٹرول کرنے والا اللہ ہے اگر نفرتیں بھی آ جا رہی ہیں تو ہمارے ہی کچھ عمال ہے جس کی وجہ سے دنیا میں ایک طرح سے ہمارے لے سزا ہے اور ہمیں اس بارے میں توبہ کرنا چاہیے اللہ سے معافی مانگنا چاہیے اور دین کی طرف پر لٹنا چاہیے دین کا علم حاصل کرنا چاہیے ہمارا عقیدہ اور ہمارا ایمان وہ ہمارے دل میں بھی ہے ہمارے نمازوں ہمارے عبادتوں میں بھی اور ہمارے معاملات میں بھی ہو اس کا اثر ہو تو یہ ایک یاد دھیانی ہم سب کے لئے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو ان حالات میں بھی سلیوشن کا حصہ ایک پوزیٹیو اثر لے جانے والا اللہ ہم سب کو بننے والا بنائے آمین وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن